اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک چاک ہوں گے جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے تو آپ پلیز ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں بیل لائک این بے کلک کا نطب مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سے ریلیٹیڈ نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں ارے یار آج آپ کو میں بہت ہی زبر دس بات بتانے لگا ہوں ایک تو یہ دیکھیں یار میرے ساتھ میں پڑوس والوں نے نہ دیکھیں کیا چیز رکھی ہوئی ہے واہو یار چھوٹی سی کیوٹ سی یہ زمزم کی بیٹی ہے اور اس کا نام ہے ورسا اور یہ ماشاءاللہ بڑی ان کی لادلی بکری ہے اور یہ ساتھ ہمارے گھر ہے تو یہ آدل نے جو ہے نا اس کو ابھی اپنی گود مٹھا ہوا ہے اس کا بھائی بھی دیکھیں اوپر سیڑیوں پر چڑھا بیٹھا ہے یار ویسے جو ہے نا ہمارے محلے میں یار یہ شوق کافی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے بکریوں کا نا تو انہوں نے بھی جانور رکھے ہوئے ہیں جانور ویسے میں نے بھی رکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یار آج کل نا ایک ویسے ویکسین آئی ہوئی ہے آپ کائنڈلی وہ ویکسین لگوالیں اگر آپ نے نہیں لگوائی اپنے جانوروں کو یار وہ سردی میں زکام ہونے سے اور یہ سردی سے بچاتے ہیں آپ کے جانوروں کو تو یار آپ ویٹینری ڈاکٹر کو بلائیں اسے کہیں کہ بھائی ہمارے جانور کو ٹھنڈ لگی پڑی ہے تو آپ مہربانی کریں آئیں اور آ کے آپ ویکسین لگا دیں اور وہ ویکسین لگا کے چلا جائے گا انشاءاللہ آپ کے جانور جو ہے وہ صحت اور تندرست و طوانہ رہیں گے اور اس سے آپ کے جانور بڑے ہیلدی رہیں گے الحمدللہ اللہ کی فضل و کرم سے اور آپ کے جانور بیمار بھی نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی اچھا آپ کو میں بڑے مزے کی آج بات بتانے لگا تھا یہ عبدالمنان ہے اور وہ دیکھیں اب عبدالحادی کے کام آپ چیک کریں ایک تو مجھے بات نہیں کرنے دیتے اس نے اوپر رکھا اور بکرے نے جا کے اس کو فوری گرا دیا یہ عبدالحادی اور یہ میرا بکرہ اچھا تو میں آپ کو یہ بتانے لگا تھا آپ ایک کام اور کریں گندم لیں گندم کو آپ بھگو کے رکھنے وہ تقریباً دو سے تین گھنٹے بھگی رہے اور اس کے بعد جب آپ دیکھیں کہ آپ گندم پھول گئی ہے اور موٹی موٹی سی ہو گئی ہے تو یار آپ اس میں سے پانی بالکل نکال لیں اور اسے بالکل خوش کر دیں منرل مکسچر میں آپ سے پہلے بھی کہہ رہا ہوں آپ کے لئے میں کئی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ جو لوگ رکھتے ہیں جانور جنہیں شوق ہے رکھنے کا تو یار منرل مکسچر آپ لے آئیں تھوڑا سا وہ گندم کے اوپر آپ ڈال کے منرل مکسچر اپنے جانوروں کو کھلائیں یار اس سے کیا فائدہ ہوگا اس سے بڑا کافی زیادہ اس سے فائدہ ہوگا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یار اس میں آپ کے جانور کا ایک تو ہیلتھ کافی زیادہ اچھی رہے گی وہ کمزور نہیں ہوگا اس کو زکام نہیں لگے گا اس میں پروٹینز مکسچرز منرلز ساری چیزیں اس میں پوری رہیں گی اور اس کی صحت بنی رہے گی اس کے گروتھ اچھی ہوگی وہ گوشت اچھا بنائے گا اور یہ ساری کی ساری چیزیں وہ جو ہے نا وہ بنائے گا اور انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے آپ کہیں گے کہ یار کمال واقعی میں اور یہ ویسے ہوئی کھڑی ہے یہ تو یہ آپ دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ سے دیکھ لیں جی کہ صحت مند ہے الحمدللہ یہ بھی صحت مند ہے یہ بھی صحت مند ہے تو یار میں تو اپنے جانوروں کو سٹارٹ کر آ رہا ہوں تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ اپنے ویورز کو بھی یہ بتا دوں جو شوکین ہے جو بھی شوکین حضرات ہیں جانوروں کے بکریوں کے بکروں کے تو شوکیہ حضرات کے لیے بہت ہی زبردست بات ہے یہ کہ اپنے جانوروں کو آپ منرل مکشر کا استعمال لازمی کروائیں یار موسم اچھا ہے موسم تھنڈا ہے اس تھنڈ میں اپنے جانوروں کو سردی سے بھی آپ نے بچانا ہے فرسٹ اور سیکنڈلی یہ ہے کہ یار آپ نے اپنے جانوروں کو جو ہے وہ اچانک سے باہر بالکل نہیں نکالنا اس تھنڈ سے بچائیں سردیوں سے بچائیں اور اتا کہ آپ کا جانور جو ہے وہ ہیلڈی رہے ایکٹیو رہے انشاءاللہ خیر میں آپ کو ابھی دکھا بھی دیتا ہوں ویسے تو یہ اندر آئے گا ابھی تو ابھی میں چیک کروا دیتا ہوں آپ کو اندر جو ہے وہ اندھیرا بھی ہے تو یار لائٹ نہیں لگی ہوئی ویسے تو میں ذرا لائٹ بھی آن کرتا ہوں یہ تو میرا بیٹا جو ہے نا باہر سے پھر شور مچانے لگ جاتا ہے یار یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ گندم پڑی ہے تھی بھیگی ہوئی اور مجھے تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے رائس چونکہ میں نے پیچھے سویا ہے نا وہ پاؤں رکھا ہوا ہے اور میں دیکھ لوں کہ اس کے اندر کوئی چمچ وغیرہ پڑا ہوا ہے چمچ میں نے ویسے رکھا ہوا تھا اسی چیز کے لیے اور یار یہ دیکھیں یہ آپ منرل مکسچر کا اس طریقے سے آپ نے ایک سپون لینا ہے اور یہ جو ہے یہ سارا اس کے اوپر آپ ڈال دیں آپ دیکھ لیں کتنی میں نے رکھی ہوئے مقدار تو میں ذرا اس میں منرل ڈیڑھ چمچ ڈالوں گا کیونکہ میرے جانور کو ہے عادت اور اس کو میں اب اچھے طریقے سے مکس کر رہا ہوں تو اب میں ان کو جو ہے اچھا یہ منرل مکسچر جو ہے نا اسی طریقے سے آپ اگر کھلانا چاہے ہیں اپنے جانور کو تو آپ کھلا بھی سکتے ہیں کیونکہ آپ کے جانور کافی زیادہ ہیں تو آپ اس طریقے سے اچھے طریقے سے اب یہ دیکھیں یہ اچھے طریقے سے منرل مکسچر جو ہے وہ اس میں مکس اپ ہو گیا اور اب میں ان کو جو ہے لے کے جاتا ہوں جانور کو کھلاتا ہوں آپ کے سامنے آپ خود بھی دیکھ لیں کہ یار بکرا اور جانور جانور جو ہے وہ کیسے کھاتے ہیں یار میں جو ہے وہ نیچے نہیں رکھوں گا کتن بھی یہ چیزیں تو میں زیادہ تار اپنی کھرلی میں رکھتا ہوں یار اس کی پتہ مین وجہ یہی ہے کہ جو ہے وہ خراب نہ ہو جانور اس سے جو ہے وہ ایک تو ضائع نہ کریں اور اسے اچھے طریقے سے کھائیں اچھا یہ گندم جو ہے جانور کافی زیادہ شوق سے کھاتے ہیں تو ان کو کھلانے کا بھی ایک طریقہ کار ہے آپ یہ نہ ہو کہ ایک ہی جو ہے نا زیادہ تر گندم آپ لے لیں اور ایک ہی دفعہ میں آپ ساری گندم کھلا دیں چھے ساتھ کے لو لے کے تو اس طریقے سے آپ کا جانور بیمار بھی ہو سکتے ہیں اس کو موشن بھی رکھ سکتے ہیں تو خیر اگر ایسا انسٹانس ہو اس پہ بھی میں نے کلپ بنایا ہوئے اس میں میں نے کافی زیادہ ویڈیو دی ہوئی ہے کہ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو کہ جانور آپ کا زیادہ گندم کھا لیے تو اس کا کیا علاج ہے اس کا علاج میں نے آپ کو سمپل ہی اپنی ویڈیو میں بتایا ہے چیگہ تو وہ آپ میری ویڈیوز میں جا کے وہاں سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ویسے میں کوشش کروں گا کہ لنک کو میں شیئر کر دوں اور یار یہ آج آپ جا کے نا یہ یہ والا فارمولا آج انشاءاللہ جا کے آپ اپنے جانور پر یہ والا فارمولا ضرور ازمائیں یہ دیکھیں میں نے پہلے بھگو کے رکھ دی تھی گندم آپ کو میں دکھا دوں اور اس کے بعد وہ پھول گئی ہے اور میں نے اب ان کو اس کے اوپر میں نے آپ کے سامنے منرل مکسٹر ڈالا ہے منرل مکسٹر ڈال کے اور اب میں اپنے جانور کو کھلا رہا ہوں تو یار ویسے جانور کو دیکھیں آپ ناشاءاللہ لازمی کہیں نظر تاکہ نہ لگے میں ویسے کوشش یہ ہوتی ہے آپ کو یہ ہی کہوں کہ یار آپ ماشاءاللہ ضرور کہا کریں اور ویسے بھی یار یہ بڑے خوبصورت جانور ہیں اور بڑے پیارے جانور ہیں ان سے مجھے کافی زیادہ لگاؤ ہے اور مجھے دلی ان سے بڑی شدید قسم کی مجھے محبت ہے تو دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جانور ماشاءاللہ سے اچھے طریقے سے صحت میں رہے اور صحت مند رہے اور اچھے طریقے سے صحت بنائے اچھا اب یہ دیکھیں اتنی زیادہ میں نے ان کے سامنے ویسے رکھی ہوئی ہے تاکہ یہ کچھ نہ کچھ کھا لیں تو I think so کہ یہ کافی ہی رہے گی ان کے لیے کیونکہ اور زیادہ میں ان کو نہیں دینے چاہ رہا تو اس سے ایک تو یہ رج جائے گا اور اس سے جو ہے یہ انشاءاللہ تلالہ جگالی کرتے رہیں گے اب ٹھیک ہے جی دوستو تو امید ہے آج کا ٹاپک آج کی ویڈیو ہماری آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی تو ملتے ہیں اپنے نیکس ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے دیکھتے نہیں at mhgodfarmingofficial بہت شکریہ